سابق وزیرہ قانون پنجاب رانہ سناؤلہ زمانت پر رہا کیم جل کے باہر لیگی کارپنان کی شدید نارے بازی رانہ سناؤلہ کو منشیہ سمگلن کیس نے گرفتار کیا گیا تھا لاہور ہائی کوٹ نے دور اس پہلے رہائی کا حکم دیا تھا سابق وزیرہ خزانہ مفتا اسماعیل بھی اڑیانہ جل سے آزاد ایف آئیے کا لاہور میں نونڈی کے سیکریٹیریٹ ایک سو اسی ایچ مورل ٹاؤن پر چھاپا چھاپا جج ویڈیو سکینڈل کا ریکارڈ کبزے میں لینے کے لیے مارا گیا ایف آئیے نے پرویز رشید عزمہ بخاری اور اتاولہ تارڈ کو بھی طلب کر رکھا ہے لیگی رہنما اتاولہ تارڈ کی وفاقی حکومت پر کڑی تنکی کہتے ہیں یہ فستائیت اور انتقامی کاروائیوں کے انتہا ہے عمران خان نیازی انتقامی کاروائیوں کے تحت سب کو بند کرنا چاہتے ہیں عرشد ملک کے معاملے پر وفاقی حکومت پارٹی بن گئی ہے عمران خان کے احکامات پر ناصر بڑکی ویڈیو نہیں لی گئی وہ لوگ جو مافیا جو ایک پرانے کرپ نظام سے فائدہ اٹھا رہا تھا ان کے لیے دوزار بیس ان کے لیے اب مشکل سال آنے والا ہے میں پھر سے آپ کو کہہ دوں یہ شور مچائیں گے بڑا ان سارے کٹھے ہو کے جس طرح دھرنے پہ سارے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے شور مچا رہے تھے جتنا بڑا ڈاکو اتنا زیادہ شور مچا رہا تھا سیاستانوں کا مافیا جو سارے شور مچاتے ہیں کہ ملک تباہ ہو گیا ہر روز حکومت کو برا بھلا کہتے ہیں ان کو داری ہے کہ اگر یہ حکومت کامیاب ہو گئی تو یہ جیلوں میں جائیں گے مزیراعظم عمران خان ایک بار پھر مخالفین پر برس پڑے بولے کرپ مافیا کے لیے مشکل سال آنے والا ہے سیاستانوں کا مافیا شور مچاتا ہے ملک تباہ ہو گیا جتنا بڑا ڈاکو اتنا زیادہ کنٹینر پر شور مچا رہا تھا ان کو در ہے حکومت کامیاب ہو گئی تو یہ جیلوں میں ہوں گے دوہزار بیس ملک کی ترقی اور خوشحالی کا سال ہے آرمی چیف مدت ملازمت کیس کا فیصلہ کل ادم قرار دیا جائے وفاقی حکومت کی سپریم کورٹ میں درخواستا ہے نظر سانی درخواست میں لاجر بینچ تشکیل دینے اور بند کمرہ سمات کی استعداہ آرمی چیف کمر جاوید باجوا صاحب کی ایکسٹنشن کوئی مسئلہ نہیں اس پہ سارے جنہ نہیں مسئلے ہیں کوئی اداروں میں کسی قسم کا کوئی تصادم نہیں ہے سارے ادارے ایک ہیں اور عمران خان انشاءاللہ پانچ سال پورے کرے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیر پر کوئی مسئلہ نہیں فیصلہ متفقہ طور پر ہو جائے گا وزیر ریوی شیخ رشید کہتے ہیں اداروں میں کوئی خلیج نہیں سب ایک پیچ پر ہیں ہو سکتا ہے بھارت مارچ میں سرحدوں پر چھیڑ چھاڑ کریں بھارت جنگی جنون میں پاگل کنٹرول لائن پر پھر بلا اشتیال فائرنگ بیوہ سیکٹر پر دو پاکستانی جوان نائب صوبے دار کندیروں اور سپاہی احسان شہیر حاجی پیر سیکٹر پر پاک پوز کا دشمن کو قرارہ جواب تین بھارتی اہلکار مارے گئے متعدد زخمی چیک پوز سباہ کر دی گئے وزیر آزم سے سعودی وزیر خارجہ کی ملاقات دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال سعودی وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی سے بھی ملے کشمیر سمیت علاقائی امور پر مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق جنرلت نظیر وادی میں کرفیو کو ایک سو چوالیس روز ہو گئے مقبوضہ کشمیر کے باسی بھارتی جبر کا شکار وادی میں خوراک کا بہران شدید زردی میں لوگوں کی مشکلات میں اضافہ لیگ راہنما میا جاوید لطیف کو بھی گرفتاری کا ڈر لاہور ہائی کورٹ میں اموری زمانت قبل از گرفتاری منظور کرنے کی استعداد عدالت کا نیب کو جاوید لطیف کے وارن گرفتاری جاری کرنے سے قبل ان کو آگاہ کرنے کا حکم سوشل میڈیا کے ذریعے اسلحہ گھر کی دہلیس پر پاکستان میں غیر قانونی اسلحہ کی آن لائن فروغ کا دھندہ ایف آئی اے اور پولیس خاموش تماشائی دونوں اداروں نے ایک دوسرے پر ملبہ ڈال دیا بینظیر بھٹو مضاہمتی سیاست کا استعارہ آمیت سے علشتی آوان کی آواز وقت کے یزیدوں کے خلاف لڑے کا درس دیا بینظیر زندگی میں بھی بینظیر شہادت بھی بینظیر وادی مہران کی شہید رانی کی بارمی برسی کل منائی جائے گی راول فنڈی کے لیاقت باغ میں جلسے کی تیاریاں مکمل شہری رحمان کہتی ہیں چلو چلو لیاقت باغ چلو پورے ملک کا نارا بن چکا مہگائی کے بوش تلے دبے عوام کو ایک اور جھٹکا نیپرا نے بجلی کی قیمت ایک روپے چھپن پیسے فیورٹ بڑھانے کی منظوری دے دی سارفین پر ساڑھے چودہ عرب روپے کا اضافی بوش پڑے گا پیپلس پارٹی نے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا سونا روز مہنگا ہونے لگا فیتولہ سونا ایک ہزار روپے مہنگا فیتولہ قیمت ستاسی ہزار نو سر روپے ہو گئے کراچی سے اخواہ ہونے والی دعا منگی سوشل میڈیا پر متحرک لاپتہ اور اخواہ ہونے والے افراد کی بازیابی کے لیے آواز اٹھا دی کہتی ہیں کسی کے لاپتہ ہونے کی خبر ملنے پر سانس بھی لینا مشکل ہو جاتا ہے بیس سار بعد سورج کو گرہن لگ گیا کراچی میں ستتر فیصد سورج چاند کے پیچھے شک گیا لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹا سمیت ملک بھر میں نظارہ کیا گیا لوگوں نے نمازے کا صوف ادا کی امارات سمیت خلیجی ملکوں اور یورپ بھی رنگ آف فائر ملک بھر میں سردی کی لہر، بلتستان ریجن میں یخبستہ ہوایں سکردو میں پارا منفی سولہ ڈگری ریکارڈ کراٹ میں درجہ حرارت منفی سات زیارت میں منفی آگ ڈگری ریکارڈ زیارت میں آبشوار اور چشموں کا پانی بھی جم گیا محبت کی خوشبوش شیروں میں سمونے والی شائرہ انسانی جذبات اور احساسات کو لفظوں میں پرونے والی پروین شاکر پچیس برس بعد بھی اہل زعب کے دلوں میں زندہ لبو پر مسکراہتی بکھیرنے والے اداکار اشرف راہی کا سفر آخرت لاہور میں سپوردخا نماز جنازہ میں اہل علاقہ دوستوں اور فنکاروں سابق وزیرہ کانون پنجاب رانہ سناؤلہ زمانت پر رہا کیم جل کے باہر لیگی کارکنان کی شدید نارے بازی رانہ سناؤلہ کو منشیہ سمگلن کیس نے گرفتار کیا گیا تھا لاہور ہائی کوٹ نے دور اس پہلے رہائی کا حکم دیا تھا سابق وزیرہ خزانہ مفتا اسماعیل بھی اڈیالہ جل سے آزاد ایف آئی اے کا لاہور میں نون لی کے سیکریٹیریٹ ایک سو اسی ایچ مورل ٹاؤن پر چھاپا چھاپا جج ویڈیو سکینڈل کا ریکارڈ کبزے میں لینے کے لیے مارا گیا ایف آئی اے نے پرویز رشید عزمہ بخاری اور اتاولہ تارٹ کو بھی طلب کر رکھا ہے لیگی رہنما اتاولہ تارٹ کی وفاقی حکومت پر کڑی تنکی کہتے ہیں یہ فستائیت اور انتقامی کاروائیوں کی انتہا ہے عمران خان نیازی انتقامی کاروائیوں کے تحت سب کو بند کرنا چاہتے ہیں عرشد ملک کے معاملے پر وفاقی حکومت پارٹی بن گئی ہے عمران خان کے احکامات پر ناصر بڑھ کی ویڈیو نہیں لی گئی جو مافیا جو ایک پرانے کرپ نظام سے فائدہ اٹھا رہا تھا ان کے لیے دوزار بیس ان کے لیے مشکل سال آنے والا ہے میں پھر سے آپ کو کہہ دوں یہ شور مچائیں گے بڑا ان سارے کٹھے ہو کے جس طرح دھرنے پہ سارے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے شور مچا رہے تھے جتنا بڑا ڈاکو اتنا زیادہ شور مچا رہا تھا سیاستانوں کا مافیا جو سارے شور مچاتے ہیں کہ ملک تباہ ہو گیا ہر روز حکومت کو برا بھلا کہتے ہیں ان کو ڈاری ہے کہ اگر یہ حکومت کامیاب ہو گئی تو یہ جیلوں میں جائیں گے مزیراعظم عمران خان ایک بار پھر مخالفین پر برس پڑے بولے کرپ مافیا کے لیے مشکل سال آنے والا ہے سیاستانوں کا مافیا شور مچاتا ہے ملک تباہ ہو گیا جتنا بڑا ڈاکو اتنا زیادہ کنٹینر پر شور مچا رہا تھا ان کو ڈر ہے حکومت کامیاب ہو گئی تو یہ جیلوں میں ہوں گے دو ہزار پیس ملک کی ترقی اور خوشحالی کا سال ہے آرمی چیف مدت ملازمت کیس کا فیصلہ کل عدم قرار دیا جائے وفاقی حکومت کی سپریم کورٹ میں درخواست آئے نظر سانی درخواست میں لاجر بنچ تشکیل دینے اور بند کمرہ سمات کی استعدا آرمی چیف کمر جعوید باجوا صاحب کی ایکسٹنشن کوئی مسئلہ نہیں اس پہ سارے جنہ نمس ہیں کوئی اداروں میں کسی قسم کا کوئی تصادم نہیں ہے سارے ادارے ایک ہیں اور عمران خان انشاءاللہ پانچ سال پورے کرے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیر پر کوئی مسئلہ نہیں فیصلہ متفقہ طور پر ہو جائے گا وزیر ریوی شیخ رشید کہتے ہیں اداروں میں کوئی خلیش نہیں سب ایک پیچ پر ہیں ہو سکتا ہے بھارت مارچ میں سرحدوں پر چھیڑ چھاڑ کریں